لیٹیکس ٹیکنولوجی سے آراستہ ہے جدید سہولیات وہاں پہلے سے معایہ ہیں اور مزید کیا ریٹس ہیں کیا سہولیات انفراب کر رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کے ہاں پلانز ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عبدالواب آج موجود ہم کراچی فیسٹیول ایکسپو سینٹر میں آج یہاں پر سیٹی پروپٹی کے حوالے سے نمیش لگائے گئی ہے یہاں پر مختلف بلڈر اور ڈیویلپر موجود ہیں اس وقت میں موجود ہوں کمانڈر سیٹی کے ایک اسٹرال کے اوپر آج ہم کمانڈر سیٹی کے حوالے سے بات کریں گے لیٹیکس ٹیکنولوجی سے آراستہ ہے جدید سہولیات وہاں پہلے سے معایہ ہیں اور مزید کیا ریٹس ہیں کیا سہولیات انفراب کر رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کے ہاں پلانز ہیں اسلام علیکم جنب بتائیے کہ کمانڈر سیٹی تو کافی سارا ایک تو ڈیویلپ ہو چکا ہے اور ابھی اس کے حوالے سے ایک سیورٹی کے حوالے سے فیسلیٹیز کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ ایک بیریٹان آپ سے پہلے پڑھتا ہے وہ ایک بیریٹان مختلف سرکیوں میں بھی رہا ہے کہ اس کے ہاں مختلف مسائل ہیں کہ پروپٹی نہیں ہے اگر کنی فائلیں لیے ہیں تو ان کو مل نہیں سکی تو آپ کے ہاں کیا سسٹم ہے کمانڈر سیٹی کے ہاں آپ فنش پروڈیکٹ بھی دے رہے ہیں اور فلیٹس بھی ہیں گھر بھی ہیں پلوٹس بھی ہیں تو کیا کیا سہولیات ہیں کس طریقے سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کمانڈر سیٹی جو ہے وہ سوشل ویل فیئر کا پروڈیکٹ ہے سوشل ویل فیئر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی پروفٹ اس سے جنریٹ ہوتا ہے وہ یہاں ہی غریب لوگوں پہ ان کی ہیلپ کی جاتی ہے جس طرح پانچ فیصد گھر کمانڈر سیٹی میں بیوہ مازور اور یتیم افراد کے لیے مختص کی ہیں فری آف کاسٹ اس کے علاوہ کمانڈر سیٹی میں فری ریسٹورانٹ ہے اس کے علاوہ جو بھی لوگ جن کی پچیس ہزار سے کم انکم ان کو راشن ہاف فریس پہ دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے بچوں کو سکول میں بھی وہاں پہ کمانڈر پبلک سکول میں کنسیشن دی جا رہی ہے تو کمانڈر سیٹی جو ہے وہ بہت لوہر میڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک بہت آئیڈیل رہائش طرز زندگی پروائیڈ کرتا ہے اچھا ساتھ بھی کیونکہ وہ اتنا سٹینڈرائز بھی ہے تو اپر کلاس کے لوگ بھی سافظر اس کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کٹیگریز آپ نے کس طرح سلیک کی ہوئے ہیں کون کون سی کیٹیگریز آویلیبل جی جی کمانڈر سیٹی میں جو ہے اپارٹمنٹس بھی ہیں اسی گز کے گھر بھی ہیں ایک سو بیس گز کے گھر بھی ہیں اور جو اچھے متوسک طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے پانسو اور ہزار گز کے فارم ہاؤسز بھی آویلیبل ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی آپ کو پتایا کہ کراچی کے حالات اکثر و بیستر جو نا مختلف سیچویشن سے گزرنا پڑتا ہے کراچی کے شہروں کو اور کمانڈر سیٹی ایک آپ کو پتا ہے موٹر وی ایم نائن کے بلکل اکب میں آویلیبل ہے اور ایک بونڈری وال کے اندر بھی ہے تو سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے آپ کہاں کس طرح کا ہے جی جی کمانڈر سیٹی جو ہے وہاں پہ بلکہ اچھی سیکیورٹی ہے کمانڈر بلڈرز کی اپنی سیکیورٹی ہے کوئی بھی بندہ بغیر آئی ڈی کارڈ کے نہیں انٹر ہو سکتا ریزیڈنٹس کے باقاعدہ اپنے کارڈ بنے ہوئے ہیں اور ویزیٹرز بھی جاتے ہیں تو ان کو پہلے اپنی پری ریجسٹریشن کرانی پڑتی اور پانچ بجے کے بعد وہاں ویزٹ علاو ہی نہیں ہے اچھا کم سے کم اگر بات کریں جیسے آپ کے پاس مختلف وہ پروجیکٹس ہیں آپ نے بتایا کہ اسی گز کے بھی ہیں ایک سو بیس گز کے بھی ہیں پانچ سو اور ہزار گز تک جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹینٹلی بھی ایمارڈ بتا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ کتنے میں پڑ جائے گا کمانڈر سٹی میں جو اب ایک پروجیکٹ لانچ ہوئے جوڑیا بزار کے نام سے وہاں بیس لاکھ میں آپ دکان لے کے مالک بن سکتے اس کے علاوہ جو ہے وہ بائیس لاکھ سے اپارٹمنٹ منیمم کاؤسٹ ہے اپارٹمنٹ کی بائیس لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور اسی گز کا گھر جو ہے وہ آپ چھتیس لاکھ روپے میں حاصل کر سکتے جو شروع میں بارہ لاکھ میں دیا تھا چار سال پہلے جو ایکسپو لگا تھا کیونکہ یہ چار سال سے کمانڈر بلڈر ایکسپو کرا رہا ہے یہ چوتھا پراپرٹی ایکسپو ہے تو انفلیشن کی وجہ سے ریڈ بڑھتے جا رہے ہیں اچھا اس دفعہ بھی آپ ڈیمنڈ ہی ہیں یعنی اس ایکسپو کے اندر جی جی بالکل بہت شکریہ آپ نے ہمیں کمانڈر کے حوالے سے تفصیلات دی مزید ہم آپ کو مختلف اور بھی جو بلڈرز اویلیپل ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کے ہاں کون کون سے پروچیکٹس اویلیپل ہیں اور کہاں کھاں وہ فسلیٹیز دے رہا ہوں اور کس طریقے سے کس کس کوسٹ کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں آئیے موسیقی